موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلی على رسوله الكریم معزز ناظرین اگرامی پرگرام اصوے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہیں آج کے اس پرگرام میں ہم آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے الطاف کریمانہ جو آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی اس میں سے ایک اور عادت کا ذکر کریں گے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کسی قوم کے بھی عزتدار جو آدمی ہوتا تھا اس کی آہدر صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عزت کیا کرتے تھے اور اسی آدمی کو اسی قبیلے کا سردار مقرر فرمایا کرتے تھے آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے انزل الناس منازلہ کہ جب بھی کسی آدمی کے ساتھ تمہاری ملاقات ہو جائے تو سب سے پہلے یہ دیکھو کہ اس آدمی کا رتبہ اپنے قبیلے میں کیسا ہے اور فرمایا کہ پھر اس کے رتبے کے مطابق اس سے بھرتاؤ کرو کیونکہ عزتمن آدمی کی عزت کرنا یہ مستقل ایک فریضہ ہے اور آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے عاملی طور پر یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ کسی قبیلے کے عزتمن آدمی کے ساتھ جب تمہارا واسطہ پڑے تمہارا مہمان بنے اور کوئی عزتمن آدمی کسی معاملے کے وجہ سے کسی معاملے میں منصف بن کر حاکم بن کر اگر آپ لوگوں کے بیچ آئے تو اس کے مرتبے کا خیال لکھو اس کے عزت کا خیال لکھو اب اس سے ہوتا کیا ہے اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت مبارکہ کو اپناتے ہوئے قبیلے کے اس عزتمن آدمی کے عزت کریں گے تو یہ عزتمن آدمی ہماری بھی عزت کرے گا اور اپنے قبیلے سے بھی ہمارے عزت کروائے گا اور انسان من حیث الانسان دنیا میں غلطی تو کرتا ہے ہمارے قبیلے ہمارے قوم کا جگڑا کسی قوم سے ہو سکتا ہے ہمارے قبیلے کی کسی فرد کا کوئی مسئلہ دوسرے قبیلہ دوسرے فیملی کی کسی فرد کے ساتھ پیدا ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے معاشی معاملات ہوتے ہیں معاشرتی معاملات ہوتے ہیں اخلاقی معاملات ہوتے ہیں پھر انسان من حیث الانسان اس سے بھول ہو سکتی ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے کبھی یہ غلطی بچوں کے وجہ سے ہوتی ہے کبھی یہ غلطی عورتوں کی بنیاد پر ہوتی ہے کبھی یہ غلطی نوجوانوں کی بنیاد پر ہوتی ہے تو یہ غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں اور جب اس طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں تو پھر اس کے خمیازہ بگتنا پڑتا ہے اور جب خمیازہ بگتنا پڑتا ہے تو ایسے موقع پر پھر یہی چیزیں کام آتی ہیں کہ اگر مثال کے طور پر کسی کے ساتھ جگڑا ہوگے کسی فیملی کے ساتھ اب دو فیملیاں الگ الگ ہیں اور اس فیملی کا جو بڑا ہے وہ دوسرے فیملی کے بڑے کے پاس جائے گا اب اگر پہلے سے میں نے یہ عادت بنا رکھی ہے کہ میں ہر فیملی کے بڑے کی عزت کرتا ہوں اس کے احترام کرتا ہوں اور اس کے فیملی کے اندر جو رتبہ ہے اس رتبے کا خیال لگتا ہوں تو ظاہر بات ہے کہ جب بات کرنے کے لیے میں دوسرے فیملی کے بڑے کے پاس جاؤں گا تو وہی رویہ وہ میرے حق میں اپنائے گا میری عزت کرے گا میرا احترام کرے گا آپ کے فیملی کے احترام کرے گا اب اس کا فیدہ کیا ہوگا کہ اس عزت و احترام کے وجہ سے معاملات آسان ہو جائیں گے رفع دفع کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے گی اور دو فیملیوں کے آپس میں صلح کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے اور شکوے شکایتیں ختم ہو جاتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلیم بھی دی حضرت سعید ابن معاد رضی اللہ تعالی عنہ اپنے قبیلے کے سردار تھے باعزت آدمی تھے غزو خندق کے موقع پر زخمی ہوئے اور غزو خندق سے جب مسلمان فارغ ہوئے تو اللہ کے حکم پر بنی قریضہ جو یہود کے قبائل تھے جنہوں نے اس موقع پر غداری کی تھی اور مسلمانوں کے خلاف ساجش کی تھی اہل مکہ سے مل کر تو اللہ کا حکم آیا کہ ان کو سزا دینی ہے اور ان کے قلو کو فتح کرنا ہے اور ان لوگوں کو مدینہ منورہ سے خارج کرنا ہے حکم ملا کہ فوراں جا کے محاصرہ کیا جائے تو اللہ کے نبی ان کے محاصرے کے لئے نکلے محاصرہ کیا اور آخر میں انہوں نے کہا کہ ہم سعید ابن معاز کو حکم بناتے ہیں حضرت سعید کو حکم بناتے ہیں ان کو جب حکم بنایا وہ زخمی حالت میں مدینہ منورہ مسجد نبوی میں پڑے ہوئے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دیکھ بال کے لئے مسجد نبوی ہی میں خیمہ لگایا تھا تاکہ یہ میرے نظروں کے سامنے رہے میں ان کی دیکھ بال آسانی کے ساتھ کر سکوں تو وہاں سے حضرت سعید کو بلایا حضرت سعید کو جب ساتھی لے کے آئے ایک گھدے پر تو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعید کو دیکھا تو ساتھیوں سے کہا کہ اٹھ کے اپنے سردار کے استقبال کرو اور انہیں عزت کے ساتھ اتارو اور عزت کے ساتھ ان کو خیمے میں بٹھاؤ ان کو بٹھایا گیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعید کہ ان لوگوں نے آپ کو حکم مقرر کیا ہے حالانکہ سعید آپ کے صحابی ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے کے سب سے بڑے انسان ہیں آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نظر میں یہ نہیں لیا کہ ان لوگوں نے نبی کو چھوڑ کر سعید کو حکم کیسے بنایا اس کو رد نہیں کیا فرمایا سعید ان لوگوں نے آپ کو حکم بنایا ہے کہ ان کے نظر میں آپ ایک معزز انسان ہیں اور زمانے جاہلیت میں آپ کے تعلقات ان کے ساتھ رہیں لہذا میں میں آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ آپ ان کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ ان کے حوالے سے کیا فیصلہ کرنا آپ نے تو حضرت سعید نے کہا یا رسول اللہ کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ جو غدداری کی ہے اور ہمارے بال بچوں کو مارنے کی جو کوشش کی ہے اس مشکل وقت کے اندر تو اس کی سزا یہ ہونے چاہیے کہ ان لوگوں کے جو لڑنے کے قابل لوگ ہیں ان سب کو قتل کیا جائے اور ان لوگوں کو غلام بنا دیا جائے کیونکہ انہیں نے بہت بڑی غدداری کی ہمارے ساتھ زندگی بھر ہم ان کے عزت کرتے رہے ان کے احترام کرتے رہے اور ان کو ایک مقام دیا ہم نے اور عین موقع پہ آکے انہوں نے ہمارے پیٹ پہ چھوڑی چھوڑا جو انہا گھوپا ہے تو اس کی سزا اس سے اور کیا ہو سکتی ہے تو اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ آپ نے وہی فیصلہ کیا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا یعنی گویا کہ وحی نازل ہو چکی تھی اور آپ کے ہم دیکھتے تھے کہ بھائی آپ کے جو فیصلہ ہے وہ وحی کے کتنے موافق ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ آپ کا فیصلہ بالکل وحی کے موافق ہو گیا تو اس پر عمل کروایا اب میں یہاں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں اندر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑی شخصیت اور صحابے کرام آپ کے بات کے سامنے بات تک نہیں کرتے تھے اور اپنی رائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رائے پر اپنی رائے کو فوقیت نہیں دیتے تھے ہمیشہ آپ کی رائے پر چلتے تھے لیکن جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سعاد رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم مقرر کیا گیا تو آپ نے اس کو اپنی توہین نہیں سمجھا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ قوم کے بڑے کو عزت دیتے تھے اور اس کو سردار بناتے تھے یہ کیوں؟ یعنی دلوں کو جوڑنے کے لئے تو میرے دوستو اللہ کے نبی کے اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم ایک دوسرے کے فیملیوں کی جو بڑے ہیں ان کی عزت کریں ان کا اکرام کریں ان کا احترام کریں اور ان سے مشورہ کریں ان سے مشورہ لیں کبھی ان کو ضرورت پیش آئی ہمارے تو ہم ان کا کیا کریں؟ ہاتھ بٹائیں اور ان کا ساتھ دیں اور ہمیں ضرورت پڑ جائے تو ہم ان سے اپنے لئے تعاون حاصل کریں دنیا کی یہ زندگی تو اسی طرح چلتی ہے اور انہی چیزوں سے انسان کی زندگی حسین ہو جاتی ہے تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کو اپنائیں اور اپنے زندگیوں کو حسین بنائیں موسیقی 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 موسیقی